بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے سب ساتھ کاریس سے ہوں گے ابھی فجر کی نماز پڑھنے اللہ کی توفق سے فجر کی نماز پڑھنے مسجد جانا ہوا تو میں نے دیکھا مسجد کے بعد سے گزر گزر رہے ہیں لاتھی ٹک ٹک کے اور تقریباً داڑی یا سر کا ایک بال بھی کالا نہیں ہوگا سارے ہی سفیق بال تھے مطلب اچھے خاصے گزر اچھے خاصی عمر کے تھے اور لاتھی ٹک ٹک کے چل رہے تھے تو مجھے دیکھے ہولنا کہ پانی نہیں آرہا بلال مسجد جا رہا ہوں تو ایک مسجد میرے گلی کے کونے پہ ہے میری گلی کے کونے پہ تو میں وہاں ہی دیا آیا تھا تو مہاں پانی نہیں آرہا لیکن اللہ کے پاس سے میں گھر سے وضو کر کے گئے تو وہ بلال مسجد میرے گھر سے تقریباً اتنی دور ہوگی کہ تقریباً پانچ چھ منٹ کا راستہ پیدل کا ہوگا کیونکہ آج کے دور مگر کسی جوان کو بھی جانے کا بول دیا جائے تو وہ بائک پہ ہی جائے گا تقریباً اتنی دور ہے وہ مسجد لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے وہ بزرگ ہونے کے باوجود وہ انکل لائٹھی ٹک ٹک کے چل رہے ہیں پھر بھی وہ باجامات نماز کے لئے گھر جاتے وضو کر کے گھر پہ پڑھ لیتے لیکن باجامات پڑھنے باجامات نماز کے لئے وہ دور کا سفر کر رہے ہیں جبکہ ان کی عمر بھی زیادہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی میں اپسا نماز گھر پہ ہی پڑھ لیتا ہوں آج جتے فاق سے اللہ کی توفیق سے مسجد جانا ہوا تو یہ نظارہ دیکھنے کو ملو تو مجھے شرمندگی ہوئی اپنے اوپر اور اپنی جوان ہی پہ شرمندگی ہوئی ہم جوان ہوکے مطلب باجامات نماز پڑھنا تو دور کی بات مسجد جانا تو دور کی بات ہم گھر پہ بھی نماز پڑھنا میں گوارہ نہیں ہے تو سوچیں ہم لوگ کر کیا رہے ہیں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں عاشق رسول کی ہم باتیں کرتے ہیں محب رسول کی ہم باتیں کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم کس طرح کے مسلمان ہیں آخرت میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہے کیا جب آپ دیں گے کیا حضور پیش کریں گے وہ بزرگ آدمیوں کے اور اکثر پجر کی نماز میں بزرگ بھڑے ہوتے ہیں جوان نظر ہی نہیں آتے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے باجہ مات نماز پڑھنے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی کم سے کم گھر پہ ہی صحیح نماز پڑھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور توفق دیتا رہے گا تو پھر باجہ مات بھی ہو جائے گی اور پھر تکبیر اولا کے ساتھ بھی نماز عطا کرنے کی توفق ملے گی انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ آپس